اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں جمعے کی نماز میں مسلمانوں کو امت کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا تھا صفے باندھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسپلن تھا کہ جیسے جنگ میں صفے باندھ نہیں جاتی ہیں اس طرح اللہ کی اطاعت میں اور عبادت میں بھی صفے باندھ کر بلکل سیدھی ترتیب سے ہو کر تیار ہو کر الارٹ ہو کر اللہ کے حضور میں جھک جاؤ اور جس نے جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیئے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کا ڈسپلن توڑتا ہے رسول اللہ کے بلانے پر نہیں آتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہ خلافت کے ذمہ ہو گیا کہ خلیفہ امام ہو پوری امت کا وہ نماز پڑھائے وہ جمعے کا خدبہ دے اور اس کے حکم پہ جہاں جہاں پہ بھی گورنر اور لیڈرشپ ہے وہ سارے کے سارے لیڈ کریں نماز میں بھی اور دنیا کے تمام معاملات میں بھی جب مسلمانوں نے خلافت چھوڑ کر ملوکیت اور بادشاہت کو اپنا لیا تو پھر انہوں نے دین کو دنیا سے الگ کر دیا دنیا داروں نے سارا کا سارا خلافت کا شہنشائیت کا نظام سنبھلنا شروع کر دیا اور کچھ لوگوں کو مدرسوں میں خانکاؤں میں بھیج دیا کہ تم لوگ دین کے ٹھکے دار بن جاؤ اب دین کے ٹھکے داروں نے آ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم امیر کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے بادشاہ کے پیچھے لیڈر کے پیچھے گورنر کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھے گا کیونکہ ہم نیک زیادہ ہیں ہم دین میں زیادہ ہیں ہم علم میں زیادہ ہیں یہ دعوانوں نے شروع کر دیا یہ خرافات دیکھ رہے ہیں آپ کیسے آنا شروع ہوئی لیڈرشپ تو لہٰذا انہوں نے اب فتوے دینا شروع کر دیئے کہ لیڈرشپ کو یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے اسلام کے مطابق یہ ہے یا یہ ہے اور خود کو انہوں نے پیشوا بنا لیا جیسا کہ چرچ نے خود کو پیشوا بنا لیا تھا بادشاہوں کو وہ حکم دیتے تھے بادشاہوں کو وہ چلاتے تھے فیصلے وہ کرتے تھے اور بادشاہ بھی پوپ کے انڈر ہوتا تھا یہی کام کیا مفتی ہے آزم نے شروع کر دیا اسلام میں جو کہ اسلام کا بالکل طریقہ نہیں تھا یہ طریقہ کس کا تھا عیسائیوں کا طریقہ تھا اور کرتے کرتے ایک پوری نہت چل پڑی کہ اب انہوں نے ایک خاص ادارے بنانا شروع کر دی ہے جس کو وہ کبھی مدارس کہتے کبھی خنکائیں کہتے اور وہاں پہ کاغذ کی پرچیاں بانٹنا شروع کر دی کہ فلان بندہ نیک ہے فلان بندہ عالم ہے فلان بندہ مفتی ہے اور کاغذ کی پرچیاں بھی ڈیسائیڈ ہونے لگیا کہ کون اللہ تعالیٰ سے قریب ہے کون اللہ کا ولی ہے کون نہیں ہے جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا انما یخش اللہ من عبادہ العلاماء اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ عالم کون ہے وہ عالم ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو عام بندے کو تو نہیں پتا وہ تو دل کا حال ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے چاہے میں نماز پڑھاتے ہوئے جتنا مرضی روتا ہوں دھاڑے مار مار کے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں واقعی اللہ صالح سے ڈرتا ہوں ہو سکتا ہے میں کہ دکھاوہ کر رہا ہوں جو کام اللہ نے اپنے ذمہ تھا اللہ کہ وہ ہم نے خود مسلمانوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا پرچیاں اور ڈگرییاں بانڈنا شروع کر دیں کہ یہ عالم ہوگا یہ مفتی ہوگا یہ قاری ہوگا یہ علامہ ہوگا یہ شیخ ہوگا یہ صوفی ہوگا یہ فلان ہوگا اس طرح سے ایک خرافات کا آغاز ہو گیا اسلام کے اندر جس کو آج آپ مولویت کہتے ہیں جو مساجد مسلمانوں کے اجتماع کی جگہ تھی جہاں سے حکم جاری ہوتا تھا جہاں سے خلافت کے حکامات جاری ہوتے تھے جہاں سے امیر کے پیچھے صفیں باندھی جاتی تھی وہ اب عمل اور عبادت دین اور دنیا الگ الگ ہو گئے اللہ کا دین اترا تھا ادخلو فی السلم کافہ قائم کرنے کے لئے اللہ کا دین اترا تھا پارلیمنٹ کو اللہ کے تابع کرنے کے لئے اللہ کا دین اترا تھا خلافت کو اللہ کے تابع کرنے کے لئے اللہ کا دین اترا تھا حکومت کو اللہ کے تابع کرنے کے لئے اللہ کا دین اترا تھا اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لئے وہ اب انہوں نے اپنی مرضی سے رہبانیت شروع کر دی کہ کچھ لوگیں صرف عبادت کریں گے صرف تسبیح کریں گے صرف خانکاؤں اور مساجد میں بیٹھیں گے کتابیں پڑھیں گے تفسیریں کریں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ معاملات سنبھالیں گے وہ اصل اختیار ان کے پاس ہوگا جو معاملات سنبھالیں گے وہ چاہیں تو اپنی اگر ان کو بات پسند آجائے مولویوں کی خانکاؤں والوں کی عبادت کرنے والوں کو تسبیح اور مالج اپنے والوں کی تو مان لیں اگر نہ مانے تو اختیار ان کے پاس ہے طاقت ان کے پاس ہے ان کا کوئی کیا بگھار سکتا ہے شروع میں یہ اتنا غلط نہیں تھا امام بخاری امام احمد بن حنبل مختلف علماء امام ابو حنیفہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے بزرگ پیدا کیا شروع میں یہ معاملہ انتہائی خیر کا تھا کہ کچھ دین کے ریسرچ ہونے چاہیے کیونکہ معاملات بادشاہوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں جو دین سے دور ہو چکے ہیں تو کچھ لوگوں نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا کم از کم ہم اصل دین تو پھیلائیں ان کی نیتیں بالکل درست تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا لیکن جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اوور آل ان سے محبت کرنے والے ان کے نام کا کلمہ پڑھنے والے آج جا کر مزاروں پر سجدے کر رہے ہیں اس قدر خرافات آگئیں اسی طرح جو علماء اور صوفیاء اولین دور کے تھے سلف صالحین تھے ان کے فالورز آج مولوی بن کر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ دین جو ہے نا ہم جانتے ہیں ایک خاص قسم کے لبادے کا نام ہے ایک خاص قسم کے پرچی اور ایک خاص قسم کی ڈگری کا نام ہے اور انہوں نے انجمن ستائش بہمی آپس میں بنا لیا ہے ایک دوسرے کی اپریسیشن کے لیے انہوں نے ایک پورا سسٹم بنا لیا ہے